نرک کی زندگی جینے کو مجبور فوکل پوائنٹ اور انڈسٹرل ایریا کی لوگ ریوینیو میں ہیرو تو وکاس میں ہے زیرو آپ کو بتا دیں شہر میں سب سے ادھک ریوینیو دینے والے شیطر فوکل پوائنٹ انڈسٹرل ایریا کے لوگ اور نرک کی زندگی جینے کو مجبور ہیں ودایق تو دور کی بات کانسلر بھی ان کے علاقے کی سدھ لینے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھاتا جس کارن علاقے کے لوگ نرک کی زندگی جینے کو مجبور ہیں یہ علاقہ کسی منگل گرہ یا جیو کا نجارہ پیش کرتا ہے جہاں کھڑے اور پانی ہی پانی نظر آتا ہے عالم یہ ہے کہ یدی گلتی سے کوئی انسان اس پانی سے نکل بھی جائے تو وہ چرم روک سے پیڑت ہونے سے اچھوٹا نہیں رہے گا لیکن نہ تو نگر پشاشن، نہ ہی سیوریج گورڈ، نہ ہی کسی ودایق کو شاید لگ بگ ساڑھے تین سو فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگوں وہ ان کی فیکٹریوں میں رہنے والے ان کے پریجنوں کی کوئی قیمت پتا ہے جو علاقے کی سمسجہ کو ٹھیک کروانے کی ذہمت نہیں اٹھاتے فیکٹریوں کے مالک تو اپنی لگچری کاروں میں آ کر اس گندے پانی سے آرام سے نکل جاتے ہیں لیکن لوگوں کے لئے الگ الگ سامان بنانے والے شرمکوں کو شاید کسی کا دھیان نہیں وکاس کی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن زمینی سطر پر حقیقت کیا ہے بار علاقہ نوازیوں دوارہ فیکٹریوں سے نکلنے والے تحضاب کے پانی کو لے کر ویڈیو پردیشن بھی کیا گیا ہے پھر بھی فیکٹری مالکوں کے کان میں جو تک نہیں رہنگتی آخر کار کیا وجہ ہے کہ فیکٹریوں کے مالک کے حوصلے لگاتار بلند ہوتے جا رہے ہیں وہ اپنا ہی نہیں لوگوں کا بھی صحت پر خیال ہٹاتے جا رہے ہیں ودایت کا کہنا ہے کہ انہیں اس پارے میں کچھ پتا ہی نہیں اگر فیکٹری والے کوئی نیموں کا علنگن کرتے ہیں تو ان کی جانچ کر کاروہی ضرور کی جائے گی جل اندر سے اشان چنیجہ کی ریپورٹ بھولو بھولو بندی بہی ہے بھولو 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 آپ دیکھو یہ پانی شٹے ہا جی کے کے انڈاسٹری بھالی آنے یہ پانی روز جوگ نہ تکن تا سیری پہ پانی ہے سرا پانی سرند سے جوڑ دے پہ چھڑ دے ہیں یہ دروارہ خواجہ سہے ہوتا یہ کہ ہوتے کنی سانکت ہون دیا وہ آنے یہ پارے شان نہیں ہون دیا یہاں وہ اسی کئی باری مانا کر چکے ہیں آئے ہوتے نہیں پانی شٹوں سنگتنو تانگ کر دے در بار دی سنگتنو جی ہے